یہ شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے جو کہ آ رہی ہے جنجنو سے جنجنو کڈنی کارڈ میں نیا موڑ آ گیا ہے نیا ٹویسٹ آ گیا ہے نکالی گئی کڈنی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اسپطال کا کہنا ہے کہ انہوں نے پریجنوں کو کڈنی صوب دی تھی جبکہ پریجنوں نے اسپطال پرشاسن کے دعوے غلط بتائیں پریجنوں کا کہنا ہے کہ اسپطال کی اور سے انہیں صرف کڈنی دکھائے گئی تھی دین نہیں گئی تھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کڈنی کار گئی آرگن ایکٹ کے مطابق آرگن کو دس سال اور بائیوپسی بارہ ماہ تک سرکشت رکھنے کا نیم ہے لیکن ڈاکٹر دھنکڑ بولے ہیں کہ مجھے آرگن ایکٹ کی کوئی جانکاری نہیں آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہرے راجستان میں جنجنو کے نواغں گاؤں میں ایک مریض کی سنکرمتہ کڈنی کی جگہ سہی کڈنی نکال دی گئی تھی مریض کا آپریشن جنجنو کے دھنکڑ ہسپیٹل میں ہوا بھی تھا پیڑتہ نواغ کی عید بانوں کو پیٹ میں کبھی بھی تیز درد ہو جاتا تھا جنجنو کے دھنکڑ ہسپیٹل میں محلہ کی غلط کڈنی نکالنے سے جڑے ماملے کو لے کر چکتسا بیبھاگ نے ایکشن لیا ہے اور اسپتال کا ریجسٹریشن سسپینڈ بھی کر دیا ہے ماملے کو لے کر چکتسا منتری گجن سنگھ ہیف سر کا کہنا ہے کہ ماملہ کافی گمبیر ہے ڈاکٹر سنجے دھنکڑ کے خلاف کڑی کاروائے کے آدیش دیے گئے ہیں اور پورے ماملے کو لے کر پانچ سدسیوں کی کمیٹی جانج کیلئے اٹھت کر دی گئی اور ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتا امتیاز علی ہے جن سے ہم بات کریں گے اسے بشے پہ امتیاز پوری گھٹنا کیا ہے اس کے بارے میں ہمارے درشکوں کو وستار روپ سے بتائیے یہ پوری گھٹنا ہے جنجنو کا جو نوہ گاہو ہے وہاں کی اید بانو ایک مہلا اپنا علاج کروانے کے لیے دھنکڑ ہسپٹل ہے جنجنو کا وہاں آتی ہے بارہ مائی کو بارہ مائی کو آنے کے بعد جب دوکٹر سے اس نے پرامس لیا تو دوکٹر نے بتایا کہ ایک گڑنی میں پتھری ہے جس کا علاج کیا جانا ہے اور سائد اگر زیادہ ڈیمیز ہوگی تو گڑنیاں وہ نکانے پڑ سکتی ہے پریجنوں نے دوکٹر پر سہمیتی جتاتے بھی یہ کر دی جیسے آپ کریں گے جیسے ٹھیک ہے پھر پندرہ مائی کو اس کا آپری اپریشن ہوا ہے اور اپریشن میں جو کڑنی خلاب تھی اس کو تو ٹیٹنی کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو کڑنی صحیح تھی اس کڑنی کو دوکٹر دوارہ نکات لیا گیا جی اس کے بعد ساترہ تاریخ کو مہلا کو تھوپی دے دی گئی گھا جانے کے بعد جیسے ٹھیک ہے اس کی تبیت زیادہ خلاب ہو گئی اور خلاب ہونے کے بعد دوبارہ ڈوکٹر سے پرامنس کیا گیا تو ڈوکٹر نے جیسے ٹھیک ہے اسپطال میں جانے کی سلا دی اور اسپطال میں جانے کے بعد وہاں پتہ چلا ڈوکٹر کے دوارہ جو خلاب کڑنی ہے وہ تو اندر ہے اور جو صحیح کڑنی ہے وہ نکال لی گئی ہے اس کے بعد میڈیا میں بات پہنچی اور میڈیا نے اس مجھے کو اٹھایا کہ صحیح کڑنی دوکٹر دوارہ نکالی گئی ہے اس کے بعد دی گشہ منتری تک باتیں پہنچی دی گشہ منتری نے جو سپر اسپطال ہے اس کو سپیز کروایا ہے اور اس پورے معاملے کے لیے پانچ دوکٹر کی ایک تمیٹی بنائی ہے وہ اس پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے کہ یہ جو کڑنی کاندھ ہوا ہے اس میں دوکٹر کی کتنی گلتی ہے اور اور یہ کیوں نکالی گئی ہے اب سوال یہ پڑے ہوتے ہیں کہ وہ کڑنی نکالی گئی تھی وہ کڑنی کہاں ہے اور خراب کڑنی وہ سوڑ کر سائی کڑنی کیوں نکالی گئی اور یہ کڑنی جو نکالی گئی تھی اس کڑنی کے پیچھے کا جو اتیاس ہے وہ بھی تکیشنگوہ کی تیمہ وہ لگاتار تک کر رہی ہے اب مریض کی بات کریں تو مریض جیپور کے احساس اپتال کے بعد گھر پہنچتی ہے گھر پہنچنے کے بعد پھر دوبارہ اس کی طریقہ خراب ہوتی ہے اور اس کو بکانی کے جو پی بیم اسپطالہ وہاں پریزن لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے بھی ایک دن ماہ تر ایک دن کے بعد ان کو چھوٹی دے دی جانتی ہے اور اس میں ایک اپلیٹ اور بھی ہے کہ پی بیم اسپطالہ وہاں کے جو چار دو دکٹرس اور دو نرسن کرمتاری ہیں ان کو بھی نوٹس دیا گیا ہے کہ اس کے علاج میں پروپر جان نہیں دیا گیا اور اس کو چھوٹی کیوں دے دی گئی تو ان کو بھی نوٹس دیا گیا ہے سرکار دوبارہ اب واپس جب پرساتن حرکت میں آیا کیونکہ کل دلہ جو پرواری ہیں سمیت حرما وہ دلے کے دورے پر تھے اور ان کے سنگیان میں جب یہ معاملہ آیا تو تورنٹ بیڑی کے اسپطال ان کو بنایا گیا عیدوانوں کو اور چلیے امتیاز بہت بہت دھنیواد آپ نے بڑے اچھے سے وشلیشن کر کے ہمارے درشنکوں کو بتایا کی پورا معاملہ کیا ہے اور ابھی جو تازہ اپڈیٹ ہیں وہ کیا ہے موسیقی